جامعہ پنجاب سے فارغ کانٹریکٹ اساتیزہ کی پھر موجیں ڈاکٹر مجاہد کامران کی گرفتاری کے بعد فارغ اساتیزہ وزٹنگ فیکیلٹی میں تبدیل ہیلی کالیج آف کامرس میں ریٹائر پروفیسرز کو وزٹنگ پر دفاتر سمیں تمام مرآات دی جانے لگیں تجربہ کار اساتیزہ کو جونیر اساتیزہ کی تربیت کا حصہ سمجھ کر رکھا پرنسپل ہیلی کالیج پروفیسر حسن مبین کا مواقع پنجاب حکومت نے سینچری مکمل ہوتے ہی ایک اور یوٹن لے لیا پہلے اسسٹن کمیشنرز کے تبادلوں اور تائیوناکیوں پر پابندی آئیت کی پھر تبادلے کر ڈالے پنجاب حکومت نے بارہ اسسٹن کمیشنرز کے تبادلے کر دیئے نوٹیفکیشن جاری تبادلہ ہوا تو پھر بھی بتا کر آؤں اور جاؤں سی سی پیو لاہور نے ماتحہت افسران اور اہلکاروں کے لیے نیا ایس اوپی جاری کر دیا انسپیکٹرز سے لے کر کانسٹیبل تج سب اہلکاروں کو مطالقہ ڈی آئی جی سے اجازت لینا لازم قرار دوست دوست نہ رہا کیسر امین بٹ وعدہ ماف گواہ بن گئے خاجہ ساد رفیق نے اپنے فرانٹ مین ندیم زیاز سے ملوایا پیراغون کے علاوہ دیگر کسی کمپنی سے کوئی تعلق نہیں کمپنی میں میرے پچاس فیصل شیئرز تھے جو کم کر دیئے گئے کیسر امین کا جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو ایک گھنٹے کا بایان ریکارڈ چیرمن نیاب نے کیسر امین بٹ کے وعدہ ماف گواہ بننے کی درخواست منظور کی تھی پیراغون ہاؤزنگ سکینڈل خاجہ برادران کی زمانت میں پانس دسمبر تک توسی پیشی کے موقع پر عدالت کے باہر کارکنان کی نعرے بازی خاجہ ساد رفیق کہتے ہیں مسلم ڈیگ نوٹ کے خلاف آزمائے جانے والے اتکنڈے نئے نہیں حکومت کی طرف سے ہمارے اوپر کہر آیا ہوا ہے عمران خان یہ کیس خود دیکھ رہے ہیں بڑے افسروں کی بڑی موجیں تبدیلی سرکار بھی ویوروکریسی پر مہربان سیکریٹیریٹ اور وزیراعلاحوس میں تائیونات افسران کا سپیشل علاوانس بڑھا دیا حکومتی فیصلے سے قومی خزانے پر مہانہ دو کروڑ باون لاکھ روپے اضافی بوز ڈال دیا گیا ادم برداشت اور گھرے لوکشید کی تین افراد کو موت کی وادی میں لے گئی عثمان نے اپنی طلاف کی آفتہ بیوی آئیشہ کو بیٹے سے ملنے کے بہانے بولایا پہلے سابقہ بیوی پر فائرنگ کی پھر بیٹے ارتضاء کو نشانہ بنایا دونوں زخمیوں کی زخموں کی تاب نلاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئے ملجم عثمان نے خود کو گولی مار کر بھی خودکشی کر لی خونی واقعہ تھانا لیٹن روڈ کی حدود ل او ایس کے قریب پیش آیا واقعہ گریلو ناچاکی کا نتیجہ ہے ایس پی سیون لائنس اہل لاہور ہوشیار خبردار شہر میں نقاب پوش ڈاکو سرگرم شال امار لنک روڈ پر کاسمیٹک کی دکان پر ڈکیتی وارداد کی سیسٹیوی فوٹنج لاہور نیوز نے حاصل کر لی لاہور ہائی کوٹ کے ایجسٹریس علی اکبر قریشی کا بڑا فیصلہ مال روڈ، ہال روڈ، شہالم مارکیٹ اور داتا دربار کے اطراف سے تجاوزات چوبیس گھنٹے میں ختم کرنے کا حکم ڈی سی لاہور نے عدالتی احکامات پر عمل درامہ شروع کر دیا داتا دربار اور اطراف میں تجاوزات کا جائزہ باہر سامان رکھنے پر تین دکانیں سیل کروا دیں مینجر وقاف کی بھی سرزنش ہال روڈ پر کیمپ قائم کر دیا گیا تاجر برادری کی بھی بھرپورتاو ان کی یقین دہان اس کا کریڈر تو پہلے میں لاہور نیوز کو دوں گا کہ انہوں نے آج جو کاوش کی اس کی وجہ سے آج کیمپ لگ گیا ہے تو انشاءاللہ میں وہی کہوں گا کہ کل یہ کیمپ لگائیں گے جہاں پہ ہمیشہ کیمپ لگتا تھا تو سب سے پہلے یہ سارا دن پہلے دکانداروں کو وارننگ دیں گے اور پرسوں سے جس طرح چاہیں گے یہ ان کے ساتھ سلوک کریں گے سردی آئی گیس چلی گئی شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس کی انتہائی خپت کے اوقات میں کمپریشر کی شکایات بڑھ گئیں مجموعی طالب دو سو بیس میلین کیوبیک فٹ سے تجاوز کر گئی وزیراعظم سیٹیزن پورٹل قائم ہوتے ہی ایس این جی پی ایل کو بھی ہوش آ گیا انتظامیاں کی پورٹل میں موصول ہونے والی درخواستوں پر فوری کارروائی کی ہدایت تمام افسران کو مراسلہ جاری کر دیا ایف بی آر کی کارروائی سیف سیف ٹریڈرز کے آکاؤنٹس منجمت کر دیے گئے فیسل ٹاؤن میں سیف ٹریڈرز کے دفتر کو بھی سیل کر دیا گیا سیف ٹریڈرز کے ذمہ سیلز ٹیکس کی مد میں پچاس کروڑ روپے واجب الادہ ہیں فنڈز کی ادم فراہمی انٹی کرپشن کی فائل سردخانے کی نظر ہو گئی میٹ مائنٹی کرپشن کی اپرمال پر قائم دفتر کو تبدیل کرنے کا معاملہ ایک بار پھر لٹک گیا دفتر کو تبدیل کرنے کے حوالے سے متعدد بارسمری حکومت کو ارسال کی گئی تھی سکھوں کے مذہبی مقامات تزینوں اور آئیش کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کریں گے ننکانہ صاحب کو موڈل شہر بنایا جائے گا گورنر پنجاب چہدری محمد سرورکی برطانیہ اور کینیڈا سے آئے سکھیاتریوں کے وفظ سے ملاقات میں گفتگو کیا آئیس پرین کا روزانہ استعمال دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کا آئیس پرین پر تحقیق شروع کرنے کا فیصلہ تحقیق کے دوران ملک پر سے 29,000 افراد پر آئیس پرین کا کلینیکل ٹرائل کیا جائے گا دی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسییشن کے انتخابات کی گہمہ گہمی دیفینس گول مارکیٹ کے زیر اعتمام الخدمت گروپ کے اعزاز میں تقریب تاجروں کا میاں طالت کی بھرپور حمایت کا اعلان میاں طالت بولے دوستوں کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا ریل اسٹیٹ کی شعبے میں انقالہ بھی اسلاحات لائیں گے مہگمائی داخلہ پنجاب سٹیج اداکاروں اور ڈانسروں کے خلاف ان ایکشن 21 اداکاروں کو فہاشی پھیلانے کے ارزام پر شکوت نوٹس جاری خوشبو نیتا ملک ہینا شیخ سمیت دیگر اداکاروں کے نام بھی شامل سات روز میں جواب طلب حکومت کا امن کے لیے احسن اقدام پاکستان کی کرتار پور بارڈر کھولنے کی تیاریاں نوجود سدھو کرتار پور بارڈر کھولنے کی تقریب میں شرکت کے لیے آج لاہور آئیں گے واحدہ بارڈر پر استقبال کی تیاریاں مکمل پنجاب گروپ آف کالجز کے زیر احتمام تین روزہ عدبی میلہ سچ گیا سات مختلف شہروں سے پنجاب کالج کی تیموں کی شرکت طلبہ نے انگلیش اور اردو کے تقریبی مقابلوں میں تباہ آزمائی کی شاہر ڈاکٹر فخر ابباس نے بھی اپنی شاعری کا جادو جگایا کالج انتظامیوں کی جانب سے مہمانوں میں تہائف تقسیم یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں مختصر ترین فلم تیار کرنے کے مقابلے مختلف جامعات کے طلبہ نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے بہترین فلم تیار کرنے والے طلبہ میں انعامات اور شیلڈز تقسیم اور قومی ویمن ہاکی چیمپینشپ پہلے روز چار میچز کے لے گئے خواتین کھلاریوں کی شاندار پروفارمس پاک آرمی پنجاب وائٹ وابڈا پاکستان ریلوے کی تیموں نے جیت اپنے نام کر دی